اسلام علیکم میں ہوں آپ کا ہوسٹ شیخ روحان یہ جی آفٹر اید کچھ اینیملز جو ہیں وہ ہم نے قربانی کر دی ہے اور کچھ جو ہمارے بکرے تھے وہ ہم نے سیل آؤٹ کر دی ہے اور جو نیو بریڈرز ہم نے پرچیس کیے تھے انہوں نے اب ٹیک آور کر لیا ہے اور پوزیشنز لے لی ہیں سب جو نئے بریڈرز آئے ہیں اب الحمدللہ ان کی صحت امپروو ہو رہی ہے یہ بلیک بکرہ جو ہے بلکل اس کی ڈاؤن حالت تھی تو اب آہستہ آہستہ اس کی سکن پر شائن آ رہی ہے اور بال آ رہے ہیں اور جو بکرے ہم نے تیار کیے تھے پچھلے سال وہ اب ہمارے فارم سے آؤٹ ہو چکے ہیں اور یہ جو نیو بریڈرز ہیں یہ اب آ گئے ہیں اور کڑز جو ہیں وہ ہمارے الحمدللہ اب تھوڑے تیار ہو رہے ہیں جو نیکس چیت کے لیے ہمارے تیار ہوں گے اور فارم جو ہے وہ کافی بیرونک سا ہو گیا ہے بریڈرز کے جو ان کا کافی شور اور رونک تھی جو بچے ہمارے تیار ہوئے تھے اس سالیت کے لیے تو بس یہ گوڑ فارمنگ کے اندر یہی ہے کہ پرانے جانور نکلتے جاتے ہیں اور نیو جو آپ کے بریڈرز ہیں یا جو بکرے آپ کے تیار ہوتے ہیں وہ اب آتے جاتے ہیں اور آہستہ آہستہ آپ بریڈ کو امپروف کرتے رہتے ہیں تو ہم بھی اسی کوشش میں ہیں جو ہمارے پاس آہستہ آہستہ مکس بریڈ کے جانور تھے وہ اب آہستہ آہستہ ہم آؤٹ کر رہے ہیں اور پیور بریڈ کی طرف پیور بلیڈ لائن جو ہے اس کے اوپر آہستہ آہستہ ہم آ رہے ہیں تو اسی چیز کو مائنڈ میں رکھتے ہوئے ہم نے پیور بلیڈ لائن کے جو بریڈرز ہیں وہ پرچیز کی ہیں اور ان کو تیار کر کے انشاءاللہ تلق آگے آنے والے سیزن میں ہم ان کو کراسنگ میں ڈالیں گے اور بکریوں کی تیاری بھی بکچے ہمارے انشاءاللہ اس وقت تک اور مزید بھی گروہ کر جائیں گے تو پھر ہم ان کو کراسنگ میں لے کے آئیں گے آج ویسے ہم نے ان کا ڈاکٹر کو ٹائم دیا ہوا ہے ڈاکٹر آئے گا اور ان کی سب کی سی سی پی کی ویکسینیشن جو نمونیا کی ویکسینیشن ہے وہ ہوگی تو انشاءاللہ آپ کے ساتھ وہ بھی شیئر کریں گے تو ابھی بس کچھ دیر میں ڈاکٹر صاحب آ جائیں گے تو وہ آ کے تو ان کو سب جتنے بھی چھوٹے سے بڑے ہمارے جانور ہیں سب کی ہماری ان کی ویکسینیشن ہوگی تو یہ ویکسینیشن کا بہت اہم رول ہے گوڑ فارمنگ کے اندر تو آپ بہت ساری بیماریوں سے بچتے ہیں یہ ٹائم 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 ٹو ٹائم کروایا کریں تو یہ ابھی بس ان کو ہم آج کروائیں گے ویکسینیشن اور اس کی بوسٹر ڈوز لگے گی پندرہ دن کے بعد اور ایک ہمارا کٹ جو ہے وہ چھوٹا ہے وہ ابھی پیدا ہوا تھا تو وہ تقریباً اب تیس دن کا ہونے والا ہے تو اس کی ہم نے آج ای ٹی بی کی ویکسینیشن کروانی ہے اور باقی سب کی نمونیا کی جو پیروہ نمونیا کی ویکسینیشن ہے وہ سب کی ہوگی تو بس یہ ایک چھوٹی سی ویڈیو کے ساتھ پیغام کے ساتھ نماؤں میں یاد رکھئے انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ